سیم صاحب اور ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں جو کارکون نکلیں گے اور لے کے جائیں گے شاید اس تک تو نہیں پہنچے یہ بے شک آپ حکومت ہیں آپ سپیکر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نظام کو ہی آپ لپیٹ ہیں کوئی اور تو لپیٹ سکتا ہے سپیکر اور پرائم منسٹر نہیں لپیٹ سکتا ہے تو بیک ایک چیف منسٹر ہے ظاہر اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے سیکیورٹی ہوتی ہے اور یہ بڑا رسک ہے یہاں سے بائر اور اسلامباد تک چلے جانا وہ بھی پورے قافلے کی صورت میں چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے خان صاحب میں تو ایمیج جس طرح کا بنا ہے اس میں تو وہ کسی چیز کو خاطر ہی میں نہیں لاتے ہیں تو آپ ادھر بھی نہ لا کے ذرا ایک ٹرائی کرتے ہیں اگر یہ عمران خان سسٹین کر جاتے ہیں تو اسی حساب سے جی بی کی حکومت آگے بڑھیں گے آئینی عبودی صبح کے معاملات اسی طرح آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمین اور آج حالات حضر کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے مجھے رہلا گرگیت بلتستان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف گرگیت بلتستان کے سینئر لیڈرز کارکن اور جو بھی ان کے ہیں ان کے صدقریبی تعلق جن کا ہے پی ٹی کے ساتھ وہ قاتلے کی شکل میں اسلامباد روانا ہو گئے اور آج رات مینز کی جمعیقی رات گئے تک وہ اسلامباد پہنچ جائیں گے اور ستائیس مارچ برود اتوار جو جلسہ ہے اسلامباد میں اس میں شکرت کریں گے تو اس حوالے سے دن بار کے ایکٹیوٹیز پہ بات کرنے کے لئے مہر ساتھ موجود ہیں سینر سافیو تجزکار شبیر می سرور اکسام کرتے ہیں دن بار کیا کچھ ہوتا رہا ہے مرکہ میں آپ زیادہ اپڈیٹیٹڈ ہیں ایک تو ایک بھی ہو گیا کہ آج بلاخر جو کانوائی تھی ان کی چل پڑی اور اس کے اوپر جو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیو کلپس جن میں ایک میں دو گاڑیاں ہی ساب کی جا رہی تھیں کہ ون دو تھری فورت سے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں ہیں میں افیشل گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں سرکاری اور دوسری پھر کسی طرح کا ایک کلپ وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پر کوئی صحافی پوچھ رہا تھا وزرالہ سے کیا آپ کا اس طرح جو اسائل ہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے تو اس پہ جواب ان کا آج بھی تھا تو بارہ لاج مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اتنے ہزار لوگ لے کے جائیں گے اس میں کتنے ہزار جانے میں لے کے جانے میں کامیاب ہوئے البتہ امجد اپوزیشن لیڈر کا بیان قابل ذکر مجھے لگا اس میں انہوں نے یہ اجزام لگایا کہ ورکرز تو ان کے ساتھ نہیں تھے تو انہوں نے سرکاری اسادزہ کو بسوں میں بیٹھا کے یہ لکے گئے ہیں اچھا کس حد تک صحیح ہے ٹیچرز کی بات کی ہے یہ ان کا افیشل پریسلیز آئی ہے تو یہ دو چیزیں اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے گی ہے سرکاری ملازمین، ٹیچرز وغیرہ کوئی ساتھ لے کے گئے ہیں ساتھ لے کے گئے ہیں ان کی جگہ ورکرز تو آئے نہیں ان کا یہ کہنا امیر صاحب جو تعداد کے حوالے سے جو صبح سے جو ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی اور میں نے دو تین جگہ ہوں پر زائرے جہاں جہاں سے انہوں نے نکلنا تھا چیکیا اور پھر میں نے کچھ جو جنلسٹ جو اس کی کاوریج کر رہے تھے ان سے بھی جب میری بات ہوئی تو تقریباً گلگیت پوری ڈیویزن سے جو ہونزہ نگیر غیزر گلگیت نگیر اور جو بھی ایریا بنتا ہے یہاں سے تقریباً جو گاڑیوں اور جو لوگ حساب کتاب میں وہ کوئی چار ہزار پلاس کی بات کر رہے ہیں صحیح اس کے بعد پھر وہ مزید جو کچھ قافلے تھے وہ غالباً دیامیر سے وہ شاملان ہو تو یہ پانچھے ہزار کے قریب غالباً یہ اعتداد بنتی ہے اب جو سی ایم صاحب اور ان کا جو دعویٰ تھا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں جو کارکون نکلیں گے اور لے کے جائیں گے شاید اس تک تو نہیں پہنچے چونکہ کچھ اخبارات میں بیس ہزار کے قریب قریب وہ سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا لیکن یہاں گلگیت سے اس نمبر چھے سو کلومیٹر کا راستہ ہے اور چار پانچ چھے ہزار بھی اگر یہاں سے وہاں لے کے جاتے ہیں تو یہ ایک معقول ایک تعداد ہے رہی بات جو میں خود جو جنرلیس نے سوال کیا صبح میں خاطر غالباً مہتاب تھے پتہ نہیں کونتے آواز سے تو پہشا نہیں ہو سکیں پتہ نہیں مہتاب تھے کوئی اس طرح تھا بہرحال اس کا سوال تھا لیکن اس میں یہ اثر کی یہ روایتیں یہ چلتے رہی ہیں یہ گڑی خدابشت تک بھی اسی طرح سرکاری وزائل میں لوگ جاتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں اب اگر سرکاری گاڑیاں انہوں نے عام کارکنوں کے لیے وقف کر دی ہیں اب ایک منسٹر ہے وہ اپنی سرکاری گاڑیاں دے کہ وہ اثرائزد ہے یہ غلط ہے بٹ اثرائزد ہے اس میں پائنٹ یہ ہے نا شاہ صاحب یہ لوگ دوسروں پر تنقید کرتے تھے خود کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اس ویسے ان کے اوپر پر تنقید ہیں اثرائزد تو یہ ٹھیک ہے یہ نارور لے کے جانا چاہیے لے کے جانا چاہیے یہ ہی تو ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں پھر فرمیتر ہوں باقی سارے وہ ہیں نہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے بٹ اس میں یہ ہے کہ پھر جو گاڑیاں جو شمار کی جاتی رہی ہیں ظاہر ہے چیف فنسٹر اتنے ایک چھے سو کلمیٹر کا فاصلتے کر کے صبح کے ایک چیف فنسٹر ہے ظاہر اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے سیکیورٹی ہوتی ہے یہ بڑا رسک ہے یہاں سے بائی روڈ اسلامباد تک چلے جانا وہ بھی پورے قافلے کی صورت میں چونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں دشمن طرفتے ہیں پاکستان میں افرا تفریح فرمی کے لئے لیکن شاہ صاحب اسی کے ساتھ چونکہ چھوٹا ہمارا کومنٹ ہے سیکیورٹی یقینا پروٹوکول بھی ہے لیکن کوئی ایڈوائزز بھی ہوں گے نا سیکیورٹی ایڈوائزز ہوں گے جو ان کو ایڈوائز کرتے ہوں گے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو پھر ان کو ان کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے نہیں کر کے کل کوئی خدا نہ خواستا چھوٹا بڑا اچھا ہوتا ہے دیکھیں پرائی منسٹر بھی کہی جاتے ہیں تو جو بھی چیف سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے وہ اگر کہے کہ آپ نے اس جگہ پہ نہیں جانا ہے تو وہ پابند اثر کی وہاں نہیں جائے گا کیوں اگر وہ جائرے چیف سیکیورٹی آفیسر کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کو خبریں ملتی ہیں وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے کوئی مصف ہوتا ہے تو پھر پورا ملک اس کی لپیٹ میں آتا ہے بسکلی یہ ایس اوپیز ہوتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے جو بھی حسار ہوتا ہے وہ توڑ کے جو آگے نکل جائے آدم اعتماد میں کیا ڈیولپمنٹ ہے سر سر آج سپیکر نے اجلاس بلایا اور بلا کے صرف یہ کہنے کے لئے کہ اجلاس بلایا تو آپ یعنی اس کو ہم پٹ آف کرتے ہیں کل کے لئے یا منڈے کے لئے میں تو بھی بیسے یہ سمجھتا ہوں فرنکلی کہ عمران خان تو وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ میں بھار نہیں مانتا میں میری ٹریننگ ہے آخری بال تک میں لڑتا ہوں تو یہ بڑا اچھا موقع تھا یہ اپنی باتیں ثابت کرنے کے لئے وہ دکھاتے کہ اتنی کتنی سٹرنگ تھے ان کے پاس اور وہ آخر تک کیسے پھر لڑتے ہیں وہ کیا ان میں سکلز ہیں جس طرح انہوں نے ورلڈ کپ نائنٹی ٹو جیتا تو اسی طرح یہ جو مجھ تھا کمپٹیشن اب یہ فائنل سٹیجز پہ آیا ہیں آج ثابت کرتے ہیں بجائے اس کے وہ مطلب بیک آؤٹ کیا انہوں نے اپوزیشن والے تو ٹھک تھا تھے موجود ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا نہیں وہ میرے خیال میں اپوزیشن کے ایک سو ساٹھ کے طریقے کیونکہ اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں اس میں بیسیکلی یہ رولز آب بزنس جو ہیں یا بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے میرے خیال میں اسمبلی کے اجلاس شروع ہوتی ہے اپوزیشن اور حکومت مل کے اس دن کے لئے تے کرتے ہیں کہ آج یہ سارا بزنس ہوگا تو اس میں یہ تے ہوا تھا کہ آج صرف فاتھی تک وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی کے یا کسی بھی اسمبلی کے آخری اجلاس کے بعد اگر تے تھا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں وہ کمیٹی ہوتی ہے سر باقیدہ وہ کمیٹی میں اس دن کے لئے بزنس تے ہوتا بعض اوقات وہ وائلٹ کر جاتے ہیں خدشہ یہ تھا بیسیکلی یہ اجلاس غیر مہینم سر اس میں خدشہ یہ تھا نا اگر کہیں پہ کسی کو ایج دینا ہوتا تو خدشہ یہ تھا کہ یہ اسمبلی اجلاس سپیکر کی سواب دید ہے نا وہ غیر مہینم مدت کے لئے ملتوی کر جاتا تو کیا ہوتا زیادہ اپوزیشن سپریم کورٹ میں جا کر رجوع کر جاتی لیکن اس میں ہیں سر کچھ نو کچھ ایسے ماندے تک کیا ہاں اب تک ماندے کیا لیکن ماندے کو بھی اٹھ کر سکتے ہیں نا ماندے کو غیر مہینم ملتوی کر رہے تو لیکن یہ چونکہ اتنا آسان نہیں ہے نا یہ بے شک آپ حکومت ہیں آپ سپیکر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نظام کو ہی آپ لپیٹیں کوئی اور تو لپیٹ سکتا ہے سپیکر اور پرائم منسٹر نہیں لپیٹ سکتا ہے ہمارے تاریخ جو بتاتی ہے ایک حد تک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا ریلیونٹ ہے آج پرائم منسٹر نے تمام سینئر اینکرز کو بلایا تھا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت جائے وہ نہ وہ ادھر ہوئے نہ وہ ادھر ہیں وہ امپورشل ہیں مثلا اس میں میرے خیال میں عمران ریاس خان تھے کاشیب اباسی تھے مہر بخاری اسی طرح برشت شریف یہ سارے تھے ٹھیک اس میں غالباً جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں وہ میرے خیال میں 95% روحوں نے ریکویسٹ کی آخر میں کیا وہ بتائے رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج جو باہر آکے جنہوں نے کی ہے ان کی باڈی لینگویج یا جو کچھ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ عمران خان نے آج کی اس ملاقات میں بہت سینس ٹو معاملہ ڈسکس کی ہے جس کا دو پرسنٹ بھی نہیں بتا سکے لیکن جو دو پرسنٹ بتایا ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کشیدگی کتنی آگے جا چکی ہے ایتر میرا یہ سوال بنتا ہے شاہ صاحب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں اس لئے یہ تھوڑی سی ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں کیونکہ یہ دعوے اس طرح کرتے ہیں نا یہ دعوے نہ کر رہے ہیں تنقید بھی نہ کر رہے ہیں میزال کے طور پر میں تجھے کسی سے نہیں ڈرتا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا بہت سارے میمیں ہیں نا ہمارے خان صاحب کے پرائم ایسٹر کے دعوں میں تو وہ اب جو سنسٹیو چیزیں ہیں تو خان صاحب میں تو ایمیج جس طرح کا بنا ہے اس میں تو وہ کسی چیز کو خاطر ہی میں نہیں لاتے ہیں تو آپ ادھر بھی نہ لاکے ایک ٹرائی کرتے ہیں ویسے یہ جو ہمیں بھی بلاتے ہیں اکثر ہمیں تو ظاہر ہے صوبے کے لیویل پر میکسیمم چیف فنسٹر کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ بتائیں ہو سکتا ہے بہت زبردر صاحب کا سوال ہے ہمیں لے جا کے ہمیں ساری چیزیں بتا دے پھر آخر میں کہتے ہیں جی دیکھیں نا بس وہ آف دی ریکارڈ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں کوئی لفظ سے استعمال نہیں کرنا چاہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں خاما خام اپنا وہ جو بار ہمارے اوپر منتقل کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے اگر آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں پھر صاحبیوں کو کیوں بتا رہے ہیں نہیں بھی بتانا ہے صاحبی کو بتانا بھی یا آپ یہ کہیں کہ اتنا آپ بتائیں یا نہ بتائیں ٹھیک ہے ہم ہوں سر نمتانے والی بات ہے ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ ہم جی ہمیں آپ بریفنگ آگئی تو آپ جا کے ہم آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے وہ بتانے دور ہم کیا کر سکتے ہیں اور وہ جو لکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں وہ آپ نے خود ہی بنا کیا ہوا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی پریکٹیس ہے کوئی روایت ہے یہ در خاضر اصل میں یہ ہوتا ہے یہ ہم اس کے ذریعے اپنی مدہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ اصل میں مدہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں بلکل اور اپنے الفاظ میں نہیں ہمارے الفاظ میں ہاں وہ ہمیں جو بھی نیراتیو ہوتا ہے وہ ہم کوئی خلاصہ بیان کرتے ہیں اس میں سے اپنے مرضی کا کوئی پورسن اٹھا کے وہ بیان کرتے ہیں مجھے بلا کہ وہ بہت ساری باتیں کی گئی اور اب تین چار دن تک تو آپ برداشت کرتا ہے گیرنیس اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کسی نے کسی طریقے سے اگل نہیں آپ کی آزمائش کے دن ختم نہیں ہوئے شاہ صاحب نہیں وہ اسی طرح چلتا ہے اسی طرح چلتا ہے وہ یہ معاملت ایسی ہوتا ہے صافیوں کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے اس میں ہمیں زیادہ کسی سے خوش بھی نہیں ہونا چاہے اور کسی پہ زیادہ ناراض بھی نہیں چاہے دیکھیں آپ بھی جواب آئے تھے تو اس وقت ناشاد صاحب ڈیپٹی چیف ایگزیکٹیو تھا ہے اس کے ساتھ میر غزنفر ڈیپٹی چیف آیا ہے اس کے بعد میدیشاہ ہے اس کے بعد آپ کا شیر جھانمیر صاحب آئے پھر حفیظ آئے پھر میر غزن صاحب آئے اب یہ چل رہے ہیں تو وہ آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں لیکن جنرلسٹ اسی طرح ہی جنرلسٹ اسی طرح اور ان کو یہ ریالائز کرنا چاہیے سر جو بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے ہماری ان کے ذات سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے ہماری اس کرسی سے ہے کل یہ اتریں گے تو جو نہیں آئے گا ہم اس کو بیچھے اس کے ساتھ اسی طرح چلیں گے پہلا ہفتہ پاکستان میں کیسا ہوگا رمضان مبارک تو ہے سر یہ جب بھی ہوگا میرے حساب سے میں نے اس دن بھی کہا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حکومت جا چکی ہے آدم اعتماد ایک فرمیلٹی ہے بس وہ گنتی والی بات رہ گئی ہے باقی خود ان کی ٹیم کے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبران دس پلس کی تعداد میں آکے انہوں نے خود بتایا ہوا ہے کہ یہ ہم ہمارے ریزرویشنز ہیں جن کی وہ اسے ہم ادھر ووٹ دیں گے اب امران خان کو نہیں دے سکتے پھر جاں گے ترین والا فیکٹر علیم خان دیکھ رہے ہیں پھر کاف لیگ دیکھ رہے ہیں پھر یہ سارے الائیز بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں اب پاکستان کی قومی سیاست کو ڈسکس اس لئے کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات جی بی پڑھیں گے اگر یہ امران خان سسٹین کر جاتے ہیں تو اسی حساب سے جی بی کی حکومت آگے بڑھیں گے آئینی ابونی صبح کے معاملات اسی طرح آگے بڑھیں گے اگر امران خان پرائم نیسٹر نہیں رہتے ہیں اگلے دس دنوں میں پھر آپ کے یہاں پہ بڑے چینجز آئیں گے بہت بڑی چینجز آئیں گے دو صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے شاہ صاحب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ امران خان کی جو ایک پیج والی بات تھی نا جو کہ اب ایک پیج نہیں رہا ہے وہ ترسس ہے اگر وہ کسی طرح واپس ایک پیج بن جاتا ہے تو پھر ٹرس سکتے ہیں ادھر وائز تو مجھے کوئی اسی صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ سفلہ کھڑ جاتا ہے اس کو جوڑنے کے لئے آپ سلیشن ٹیپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی حیثیت نہیں رہتی ہے جو پہلے بالکل وہ تو اگر دو تین ٹکڑے ہوں تو پھر سلیشن ٹیپ سے کام چلتا جاتا ہے نا اس کی اتنے پرچے ہو گئے ہیں کہ آپ کیا ہی نہیں سکتا ہے ٹائم بہت لگیا نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے ٹرپیر والا ٹائم گزر گیا ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا آپ کی فیڈبیک کا انظار اگر اپنے میزبان ایمان شاہ کو حلات حضر کے پروگرام سے جائے دیجا اللہ حافظ